بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں آج ہم انشاءاللہ سستی کے موضوع پر بات کریں گے کیونکہ سستی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے اور نفاق جو ہے منافقت جو ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو سستی سے جنم لیتی ہے سستی کے لئے لفظ عربی میں کسل استعمال ہوتا ہے اور ہم وہ دعا بھی پڑھتے ہیں اللہ ہم انہی اعوذ بکا من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی تو یہ جو کسل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت دین اور دنیا کے ایسے کام کرنے سے بوجل ہو جائے جن کے کرنے سے اسے بوجل نہیں ہونا چاہیے شوق سے کرنا چاہیے ان کو لیکن انسان ان چیزوں کو کرنا نہ چاہے اور اس کی طبیعت میں کر کے تھکن ہو اور وہ بور ہو رہا ہو اور اس کا دل گبرا رہا ہو تو سستی جو ہوتی ہے یہ انسان کی دشمن ہوتی ہے اور اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو کیونکہ یہ زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے نا بار بار تو نہیں ملے گی اور اگر ہم نے اس کو میکسیمم اچھے کاموں میں استعمال نہیں کیا تو آخرت میں نقصان ہوگا اور پھر سخت پریشانی ہوگی اور پھر ہم باپس نہیں پلٹ سکیں گے اور کچھ کر بھی نہیں سکیں گے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم یہی پر اس دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لیں اور ایسی ساری بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں اللہ کے اذن سے اللہ کی مدد سے تو سستی کی دو اقسام ہیں ایک ہے عقل کی سستی اور دوسری ہے جسم کی سستی عقل کی سستی کیا ہے کہ انسان اسے غور و فکر میں استعمال نہ کرے اللہ کی نعمتوں میں غور نہ کرے ان چیزوں میں غور نہ کرے جو اس کے حال کو یا اس کے ماحول کو ساز و سامان کو بہتر کر سکتے ہوں ان کی اصلاح کر سکتے ہوں دنیا میں جو قومیں بھی پیچھے رہ گئی ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عقل والوں اور ذہین لوگوں نے سستی کی ہے اور چیزوں کو ایجاد نہیں کیا اور جو صلاحیت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی ان کو استعمال نہیں کیا ان کی پروائی نہیں کی دوسرے جو ہے وہ جسم کی سستی ہوتی ہے جسم کی سستی جو ہوتی ہے یہ انسان کو نیکی کے کاموں سے محروم کر دیتی ہے اور خاص طور پر عبادت میں پیچھے رکھتی ہے جیسے ابھی آپ نے یہ آیت کی تلاوت سنی کہ منافق جو ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں کہ دوسروں کو پتا چل جائے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں یعنی ذکر میں بھی سستی نماز میں بھی سستی وضو میں سستی اور نیکی کے کام میں سستی اسی طرح جسم کے سستی جو ہوتی ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی ترقی سے محروم رکھتی ہے یعنی جو کام انسان کو اپنے جسم سے کرنے ہوتے ہیں اگر وہ اپنے جسم کو استعمال ہی نہیں کرتا اور محنت نہیں کرتا مشکت نہیں کرتا تو دنیا میں بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سستی سے پناہ مانگتے تھے اور صحیح مسلم میں جو دعا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اس کے اور وجنز بھی ہیں لیکن صحیح مسلم میں یہ دعا اس طرح آتی ہے اے اللہ میں آجز ہونے سستی بزدلی بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں تو انسان جب بے بس ہوتا ہے اور سست ہوتا ہے تو ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بسی اور سستی سے پناہ مانگی کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں تو اگر کوئی بندہ کامل عبادت نہ کرتا ہوں مثلا صرف فرض پڑھ لیے صرف چھٹ چھٹی صورتیں پڑھ کے جلدی سے وہ سلام پھیت دیا اور اس بارے میں اپنی اسلام ہی نہ کرتا ہوں کوشش بھی نہ کرتا ہوں تو یا تو وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا وہ کاری نہیں سکتا بالکل ہی نکمہ انسان ہے اور اس کا قدرت نہ رکھنا کیا ہے بے بسی ہے یعنی ہمت ہی نہیں اس کی یا وہ اس پر قادر ہوتا ہے لیکن کام نہیں کرنا چاہتا اور یہ سستی ہے یعنی ایک تو شخص ہے مثلا بیمار ہے یا بوڑا ہے یا مجنون ہے اور اس کی اقلی کام نہیں کرتی یا مشلول ہے یعنی پیرالائزڈ ہے تو وہ تو اپنی الگ بات ہے لیکن ایک یہ ہے کہ پھر انسان سب کچھ ہے ہمت طاقت سب کچھ ہے لیکن بس کام نہیں کرنا ہڈ درمی ہے تو اس طرح انسان ہر بھلائی سے بحروم ہو جاتا ہے اور پھر شر کی طرف چل پڑتا ہے تو جو شخص کامیاب ہونا چاہتے ہیں پہلے تو آپ اس وقت جو مجلس میں موجود ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ واقعی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سستی کو چھوڑنا بہت ضروری ہے ابو حاتم کہتے ہیں کہ کامیابی کا سبب یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ محرومی کے اسباب میں سے ہے سستی انسان کی پروکار شخصیت کی بھی دشمن ہے اور خاص طور پر اگر انسان کو کسی کام کا موقع مل جائے جیسے آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے کورس کو پراپر طریقے سے نہ کریں اور اپنی جوانی کا اپنے وقت کا اپنی عمر کا ایک سال وہ صرف سستی میں گواہ دیں تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے اور یہ تو اپنے لیے تباہی لانا ہے یہ ناکامی کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس ایڈمیشن لیتے اور پاس نہیں ہوتے اور پھر سال گزار کے چلے جاتے ہیں نہ سرٹیفیکیٹ لیا نہ قرآن مکمل کیا نہ ہی کوئی جو کرنے کے کام تھے وہ کیے نہ پوری طرح سارے لیسن سنیں نہ سارے سبجکس اٹینڈ کیے کبھی صبح دیر سے آیا یعنی مختلف طریقے سے اپنا وقت ضائع کیا تو پھر آپ دیکھئے کہ کل قیامت کے دن کتنی رگریٹس ہوں گی کہ کاش ہم اپنا یہ وقت صحیح طرح استعمال کرتے اور اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہم سے آگے نکل گئے تو ہمیں کتنی شرمندگی اور کتنی پریشانی ہوگی کہ ہمارے پاس بھی یہی وقت تھا اور ہم کر بھی سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا تو اپنے ساتھ دشمنی کی تو ایسا شخص کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا جو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کی جو عارضویں ہوتی ہیں بس وہ عارضویں ہی رہ جاتی ہیں اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان ندامت کے ساتھ ساتھ اس پر نحست بھی تاری ہو جاتی ہے تو سستی کے خلاف ہم نے جنگ کو جیتنا ہے ٹھیک ہے ہم نے سستی کے خلاف جنگ کرنی ہے اور پھر اس میں جیتنا بھی ہے ابن قیم کہتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے تو نیند اور بیداری کے درمیان ایک جنگ واقع ہو جاتی ہے پس شوق اور خوف بیداری کے لشکر میں اگلی صاف میں ہوتے ہیں اور سستی اور کمزوری غفلت کے لشکر میں اگلی صاف میں ہوتے ہیں ان دونوں آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں پس شوق رکھنے والا شخص سچا حملہ کرتا ہے تو وہ کمزوری اور نیند کے لشکر کو شکست دے دیتا ہے اور مالِ غنیمت حاصل کر لیتا ہے پھر جب حجر طلوع ہوتی ہے تو مالِ غنیمت کے حصے تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں اور سونے والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی تو جو شخص سستی کا عادی ہوتا ہے پھر آرام پرستی کی طرح مائل ہوتا ہے تو وہ جب اٹھتا ہے تو بھاری بدن بھاری سوچ اور پریشانی کے ساتھ اٹھتا ہے اب یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تھوڑی سی وجوہات بھی میں معلوم ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز تو نفاق ہے اور نفاق کی وجہ سے انسان دینی فرائز میں سستی کا شکار ہوتا ہے لیکن منافع کی نیت اچھی نہیں ہوتی اگر کوئی کام کرتا بھی عبادت وغیرت اور یاکاری دکھاوے کے لیے کرتا ہے لوگوں کی دنیا کی سزا سے ڈرتے ویسے کرتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑی تو ماں باپ کیا کہیں گے وہ گھر سے نکال دیں گے یا یہ کہ پھر میں لوگوں کے نظروں سے گر جاؤں گا اسی طرح یہ ہے کہ لیسن صرف استاد کے ڈر سے یاد کرنا قرآن کے شوق میں یاد نہ کرنا قرآن سے محبت کی وجہ سے یاد نہ کرنا ڈپلومہ کورس کرنا تعلیم القرآن کا لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ کرنا صرف ماں باپ کی خاطر کر لینا یا پھر یہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے جی اس نے قرآن پڑا ہوا ہے تو ہمیں اپنی نیت کی بھی اصلاح کرنی ہے اور پھر اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے اور پورے شوق کے ساتھ کرنا ہے دوسری وجہ ہوتی ہے آرام پسندی یعنی انسان اپنے آپ کو کوئی تکلیم نہیں دینا چاہتا بس آرام ہی کرنا چاہتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی جو فراغت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بڑی ذمہ داری نہیں کوئی اس کے مقاصد نہیں زندگی میں تو پھر اس کے لیے کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی بس ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے اور لگ کے کوئی کام نہیں کرتا اور صحابہ جو تھے وہ فارغ انسان کو سخت ناپسند کرتے تھے ابن مسود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا جسے میں بالکل فارغ دیکھتا ہوں نہ وہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہوتا ہے نہ آخرت کے کام میں بس بیکار بیٹھے ہوتے ہیں لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کتنا عام ہے پارکوں میں بیٹھے ہیں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں فٹ پات پہ بیٹھے ہیں فارغ ہیں کوئی سگرٹ پی رہا ہے کوئی باتیں کر رہا ہے کوئی تھٹک مار رہا ہے بس ادھر ادھر کی باتیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے عیش پسندی خوشحالی کہ انسان کو جب اور لوگ کام کرنے کے لیے خدمت کے لیے مل جاتے ہیں تو پھر وہ خود کام نہیں کرتا اور اس طرح وہ بیکار رہنے کا عادی بن جاتا ہے لیکن بہت سے اکلمان مالدار لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں وہ کام کر کے خوش ہوتے ہیں ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ بہت سے خادم رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا کام خود کرتے ہیں اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر آ کر آپ دیکھیں تو لوگ ملینئر ہوں گے لیکن اپنی کار خود ڈرائیو کر رہے ہوں گے اپنا گھر خود صاف کر رہے ہوں گے اپنا گارڈن خود منیج کر رہے ہوں گے تو جو عیش پسند لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سست ہو جاتے ہیں اور پھر جب انسان کے اوپر بہت زیادہ سستی آتی ہے تو انسان زندگی کے لطف سے بھی محروم ہو جاتا ہے کیونکہ جب مسروفیہ زیادہ نہیں ہوتی تو پھر انسان بور ہونے لگتا ہے اور وہ بوریت جو ہے وہ انسان کی صلاحیتے کی قاتل بن جاتی ہے پھر اسی طرح ایک اور چیز جو بہت سست کر دیتی ہے انسان کو وہ ہے زیادہ کھانا پینا جو انسان زیادہ کھاتا ہے زیادہ سوتا ہے اس سے بہت سی بلائیاں چھوٹ جاتی ہیں اور پھر اسی طرح بہت زیادہ سونا جو ہے نیند یہ بھی انسان کو سست کر دیتا ہے جب آپ ضرورت کے مطابق سوتے تو آپ ایکٹیو اٹھتے ہیں اور جب زیادہ سو لیتے ہیں جیسے ویکنڈ پہ آپ لوگ بس یہ تو لازم ہے نا کہ ویکنڈ پہ زیادہ سونا ہے تو زیادہ سو لیتے ہیں جب آپ اٹھتے ہیں تو ایسے طبیعت پریشان ہوتی آنکھیں بوجل ہوتی ہیں جسم تھکا ہوتا ہے اور پھر سارا دن کوئی خاص کام بھی نہیں ہوتا لیکن جو لوگ اپنے ویکنڈ کو بھی سنڈے کو بھی ٹائم لی اٹھ جاتے ہیں نماز اچھی سے پڑھتے ہیں اذکار کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اپنے جو کام سوچے بھی ہوتے ہیں چھوٹی کے دن کرنے کے ان کو ترتیب بار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا دن پروڈکٹیو ہوتا ہے اور وہ خوب ایکٹیو ہو کے دن گزارتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سونا دل کو مردہ کر دیتا ہے جسم کو بھاری کر دیتا ہے وقت کو ضائع کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ غفلت اور سستی پیدا کرتا ہے پھر اسی طرح لمبی امیدیں لگانا اچھا یہ ہو جائے تو پھر وہ بس سوچتے رہنا سوچوں میں پڑے رہنا پھر آٹھوی چیز ہے سست لوگوں کی مجلس اختیار کرنا جب انسان کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو نکمے ہوتے ہیں تو اس کو بھی نکمہ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ ایکٹیو لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو آپ سست نہیں رہیں گے کیونکہ آپ کو شرم آئے گی کہ سارے لوگ تو کچھ کر رہے ہیں اور میں پارک بیٹھا ہوں تو بلند ہمت لوگوں کی دوستی اور ان سے تعلق جائے وہ اختیار کریں کیونکہ محول کا جو بگاڑ ہوتا ہے یہ انسان کی فکری صلاحیتیں نفسیاتی بدنی ان سب چیزوں کو متاثر کرتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور چیز کاموں کو مؤخر کرنا اچھا کر لیں گے یہ بھی ایک بہت محلک بیماری ہے اور شیطان کا ایک ہربہ ہے یہ منافق جو ہوتا ہے وہ نماز بھی بڑی لیٹ پڑتے ہیں سستی سے تو آتے ہی ہیں لیکن دیکھتے رہتے ہیں اچھا ابھی ہے وقت ابھی ہے وقت تو اچھا ابھی اٹھ جاتا ہوں ابھی اٹھ جاتا ہوں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کبھی نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جاتا ہے اور کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے تو سستی جو ہے وہ سرہ سر نقصان دے ہے ہماری عبادات پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے عبادات میں کتاہی ہوتی ہے دل سخت ہو جاتا ہے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے احساسِ ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے پھر انسان اپنے آپ کو جھوٹی تسلیہ دیتا رہتا ہے اچھا پھر میں یہ کر لو پھر کل چلا جاؤں گا پرسن نکل جاؤں گا وزوہ تبوک اگر آپ نے پڑھ لیا ہو تو اس میں جو لوگ تین پیچھے رہ گئے تھے وہ کس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے صرف سستی کی وجہ سے حالانکہ ان کے پاس سوانیاں تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے انسان کا بڑا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ انسان سستی کے وقت کو کسی پروڈکٹیو اور بہت اچھے مفید کام میں نہیں لگا پاتا انسان کے وقت کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم جلد از جلد سستی کا علاج کریں اور اس سے چھٹکارہ پائیں سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگے کیونکہ اللہ ہی مددگار ہے واللہ المستعان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسْتَئِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِز اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو آجز نہ بنو اسی دیس میں آتا ہے احرس الٰمائی انفاو جو چیزیں تمہیں نفع دینے والی ہیں ان کی حرس رکھو یعنی ان کے لئے ایک شوق رکھو اپنے دل میں تمہارا اللہ سے مدد ماننی اور نیت کر لینی ہے کہ میں نے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اپنی سستی چھوڑ دینی ہے اور پھر یہ دعا بھی پڑھنی ہے اللہمائنی اعوذ بکا من الحمی والحزنی والعجزی والکسلی آخر تک یہ رزانہ کی دعاوں میں شامل کر لیں مثلا آپ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اتحیات کے جب دروشی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دعائیں کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں تو تیسرا یہ ہے کہ دن کا آغاز جو ہے نا وہ ازان فجر سے یا تو پہلے کریں یا پھر ساتھ ہی کر لیں اور پھر وضو کریں ذکر کریں نماز ادا کریں تو اس سے بھی انسان کی ساری گریں کھل جاتی ہیں جو شیطان ہر روز انسان پر سوتے وقت لگا دیتا ہے اور انسان کو تھپکیاں دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو رات بہت لمبی ہے تو جب انسان اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کی ساری گریں کھل جاتی ہیں جو شیطان نے لگائی ہوتی ہیں اور وہ ہشاش بشاش خوش مساج اٹھتا ہے ورنہ پھر صبح نفس کی خواست و تفسستی کے ساتھ ہوتی ہے پھر اسی طرح انسان اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں نے سابقون السابقون میں ہونا ہے مقربون میں ہونا ہے اللہ کے قریب ہونا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اللہ کے راستے میں دوڑ نہیں لگاتا قرآن مجید میں آتا ہے وَسَارِوا الٰى مَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنَ عَرْضُحَسَّ مَاوَاتُ وَلَرْبُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چڑھائی آسمان و زمین کے برابر ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی تقویٰ والے جو ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو جائے سستی ہو جائے تو فوراں توبہ کرتے ہیں مقبرت کی طرف دوڑتے ہیں جنت کا شوق رکھتے ہیں اللہ کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ اس بات کے اوپر پریشان ہونا کہ سستی منافقین کی سوات میں سے تو میں نے منافقت سے نکلنا ہے کیونکہ منافقت بہت بہت نقصان دے ہیں انسان کے لیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کا اپنی فوڈ اپنی ایکسرسائز اپنی سونے جاگنے کے اوقات اور دن پر ایکٹیو رہنے کے طریقے ان کے اوپر ورک کرنا یعنی بقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ آپ کھاتے کیا ہیں آپ سوتے کس وقت ہیں آپ اٹھتے کس وقت ہیں برزش کتنی کرتے ہیں اور باقی اپنے کام کتنے کرتے ہیں اور دن میں اگر سوتے ہیں تو کتنی دیر سوتے ہیں کیلولا کرنا تو اس کو تو پاور نیپ کہتے ہیں وہ سستی کی بجائے انسان کو اور ایکٹیو کر دیتا ہے باقی دن کے لیے لیکن گھنٹوں بھر سونا دن کو اور رات کو جاگنا تو اس سے تو پھر انسان کو فائدہ نہیں ہوتا یہ تو پھر سستی سستی ہے پھر اسے ذرہ یہ ہے کہ ہمت بلند رکھیں اپنی اپنے آپ سے مایوس نہ ہو کہ میں نہیں کچھ کر سکتی میرا نہیں خیال میں ٹھیک ہو سکتی نہیں سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کو کچھ جسمانی کمزوری ہے کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کریں کوئی ویٹمنز لیں اپنی فوڈ ٹھیک کریں بریدنگ ایکسرسائز کریں واک کریں اور پھر اللہ کے ذکر کسرس سے کریں کیونکہ منافق ذکر نہیں کرتے پھر فارغ وقت میں مفید اور نفع مند کام کریں کسی کی مدد کریں اپنے والدین کی خدمت کریں اگر آپ ہوسٹل میں ہیں تو ہوسٹل میں طلف کاموں میں مدد کریں ضروری نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ کر دو تو پھر کریں بعض لوگ خود بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایفیٹ میں الہدا کا ہوسٹل بھی اور کلاسز بھی ہوتی تھی تو ایک بچی تھی ماشاءاللہ وہ لائر تھی کہنے کا مطلب یہ کہ ہائلی ایڈوکیٹڈ بھی تھی لیکن شام کے وقت کبھی میرا جانا ہوتا تھا تو ماشاءاللہ وہ خود وائپر لے کے باہر کے فرنٹ ایریا کو وائپ کر رہی ہوتی تھی اس کی صفائی کر رہی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد گھر جاتی تھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اللہ نے کتنا اس کے اندر خیر رکھی اس بچی کے اندر کہ اس کا علم اس کی قابلیت اس کا ہنر اس کو اس بات سے نہیں روکتا کہ یہ اس طرح کے معمولی جن کاموں کو معمولی حالانکہ طہارت تو نصف ایمان ہے لیکن جن کاموں کو ہمارے کلچر میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ بھی خوشی سے کر رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ خود سے خود کام نکال لیتے اور کچھ لوگ کے سامنے کام پڑھا تو ان کو نظر نہیں آتا ظاہر ہے کچھ لوگوں نے اپنا آخرت کا ماللامہ جو ہے دنیا کے چار دن کوئی زندگی سمجھا ہوگا اور اس کو جیسے تیسے گزار رہے ہیں تو کوئی اپنے فارغ گیپس نہیں جانے دیں اپنے دن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی فائدہ مند کام کریں اور ہر وقت لذت کی تلاش میں نہ رہے کہ بس جس چیز میں مزہ آئے گا بس میں وہ کروں گی نہیں بس جو کرنے کا کام ہے جو آخرت میں فائدہ دینے والا ہے وہ مجھے کر رہے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے تو جب ہم اپنے وہ فائدہ مند کام جو بظاہر ناپسندیدہ ہیں ان کو بھی کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا پھر اسی طرح فارغ اوقات میں یا جو چھوٹے چھوٹے وقتیں ہیں ان میں آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں قرآن مجید حفظ کر سکتے ہیں کوئی احادیث حفظ کر سکتے ہیں لسٹ بنا کے کاموں کی صبح کے وقت پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بک ریڈنگ کی عادت ہو کوئی اور اسی طرح دل پسند مشغلے ہوں دل پسند مشغلے سے مرادی کوئی مفید روڈکٹیف کام جو ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ سستی کا سب سے مفید ترین علاج یہ ہے کہ محنت کرنے والے لوگوں کی صیرت میں غور کریں محنت کرنے والے لوگوں کی صیرت میں غور کریں کہ بڑے بڑے لوگوں نے کیسے کام کی پس حیرت ہے اس پر جو نفع کے موسم میں بیکار رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور جب سرمایہ بکھیر دیا جاتا ہے تو اس کے حاصل کرنے کو چھوڑ دیتا ہے ایک اور عالم فرقد ان کا نام ہے کہتے ہیں کہ تم نے کام کرنے سے پہلے فارغ ہونے اور بے عمل ہونے کا لباس پہن لیا کیا تم دیکھتے نہیں کہ محنت کرنے والے ادنا درجے کا لباس پہنتے ہیں معمولی لباس پہنتے ہیں اور جو وہ فارغ ہوتے ہیں تو نہا کر اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں لیکن تم نے کام کرنے سے پہلے ہی فراغت والا اچھا لباس پہن لیا یہ بہت گہری بات ہے یعنی جب انسان ینگ ہوتا ہے نا تو اس کا سارا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے کہ وہ محنت کرے کام کرے اور علماء کی صیرت اگر ہم پڑھیں تو حرانی ہوتی کہ کس طرح ان کو ان کے پاس باز وقت لباس تک بدلنے کا وقت نہیں ہوتا تھا باز وقت یہ نہیں کہ سستی پانی نہیں کرتے تھے یعنی ان کی پرائیٹیز کچھ اور ہوتی تھی اور پھر یہ کہ باز وقت پکانے کا وقت نہیں کھانے کا وقت نہیں لیکن وہ اپنے کاموں میں اتنے جتے بھی ہوتے تھے اور پھر آج تک ان کے نام تاریخ میں زندہ ہیں ان کی صیرت ہم پڑھتے ہیں اسی وجہ سے نا کہ جب کام کا وقت تھا تو انہوں نے کام کیا اور اب وہ انشاءاللہ اپنی کبروں میں آرام کر رہے ہوگے اور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اپنے کاموں کا کیونکہ دیکھیں اگر بہت سونے کو دل چاہے تو میں میں آپ کو کہتی ہوں کہ اس زندگی میں تو کام کرنا ہے اللہ کرے کہ کبر آرام کی جگہ تو وہاں تو سونا ہی سونا ہے سارا آرام مل جائے گا پھر لیکن اگر آج کام نہیں کیا تو کل پھر آرام مشکل ہے تو یعنی اپنے آپ سے آپ نے خود ہی لڑنا ہے کہ نہیں نیت کرنی ارادہ کرنا ہے آپ لوگ اپنی اس کمزوری پہ بیماری پہ کابو پا جائیں گے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سب بیمار ہیں لیکن ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجہ میں کوئی 1% کوئی 10% کوئی 20 کوئی 50 اس بیماری کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے تو اپنی بیماری کو ایڈنٹیفائی کر کے اور پھر اس کا علاج کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مسئیبت سے نجات دے اور ہماری زندگی کا ایک ایک دن بہترین طریقے سے گزرے اور ہم بہترین کام کر سکیں بارک اللہ افیقم وہ میرا ایک سوال تھا اس سے مطلق میں نہیں پوچھنا تھا کہ جو میں بتایا نہیں کہ زیادہ سونا نہیں چاہیے اور جھوٹے کے دن بھی کہ ہم اس بات جلیوں کے سارے کاموں کو ملکنے چاہیے میں نہیں پوچھنا ہوتا ہے کہ ہم فجر کے بعد سورج نکلنے تک تو بلکل بھی نہیں سونا چاہیے لیکن یہ کہ اگر آپ آدھی رات کے جاگے میں ہیں اور آپ نے تحجد پڑی اور بہت تھک چکے ہیں تو تھوٹی در کے لیے نیپ لے لیں اگر آپ کو دن میں نیپ کرنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن گھنٹوں سونا اس کے بعد یہ بلکل درست عادت نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کام کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے اللہ مبارک لے امتی فی بکوریہ کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے استاذہ I just wanted to share a reflection that Azra Bhaji shared with us in class today so you know you're talking about productivity and using our time well and I thought about productive families and she said you know we have to have the team spirit at home that when everyone do the assigned task and at the end of the day we will end up a happy family and we become helpers to each other so basically we are together in this mission so I just like that reflection because it really shows things start at home and when you do it as a family inshallah as you go out you will be able to continue as well جزاک اللہ خیر کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح ایک بانڈنگ بھی بنتی ہے ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں جب سب ملجل کے کام کرتے ہیں اور اگر امی اکیلی کچن میں کام کر رہی ہوں اور ہم بستر پر لیٹ کے موبائل سے کھیل رہے ہوں تو آپ سوچئے کہ پھر امی کا پارہ کہاں جائے گا اور اللہ تعالی کی ناراضگی کتنی ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نا آج بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں اور تسویت آہا آج ہم نے شروع کی ہے تو اس میں جب اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نبوت دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حارون علیہ السلام کو تو ان کو جو پہلی بات بھیجتے ہیں مشن پر ابھی جو آپ نے بات کیا ذکر میں سوستی کرنا ذکر جو ہے ایک بوسٹنگ ہے ایمان بوسٹنگ چیز ہے اور ہر چیز کی بیوٹی ہے اور ایک کوٹ میں صرف شیئر کرنا چاہتی ہوں ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ وین ٹیلنٹ دزنٹ ورک ہارڈ ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر جی اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنے قریب کے لوگوں میں سے کسی کی مدد لیں اور ان سے یعنی جیسے ہوتا نا کہ بندہ خود اٹھ نہیں پاتا تو کوئی ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا ہے تو اسی طرح واتواسو بلحق واتواسو بسبر ضروری ہوتا ہے کچھ کام ایسے ہیں کہ جو مل کے کریں تاکہ اگر آپ سلپ ہونے لگے تو کوئی آپ کو پکڑ لیں جس طرح ریسرچ کا ہوتا ہے ریسرچ میں بتایا جاتا ہے کہ آٹھ سے دس کینٹی آپ کی سلپ ہونی چاہیے لیکن جب ہم سیرہ پڑھتے تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کا کیا طرز عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت کتنی تھی تو ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی بہت بہترین ہو سکتی ہے بالکل آپ دیکھئے کہ اگر ہم آٹھ گھنٹے بھی روز سوتے ہیں اور ساٹھ سال کی بھی زندگی ہو تو اس کا مطلب ہے بیس سال تو صرف سو کے ہی گزار دیں ہم نے تو کیا خسارہ کیا تو اس لئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی سلیپ کو اس طریقے سے مینج کریں کہ جس میں سو سو کے وقت زیانہ ہو ہم نے پندرے بارے میں بھی پڑھا کہ آج کی کام کو کل پر مت چھوڑیں جیسے کہ آج آپ نے بھی بات کی تو میں نے اس ٹائم بھی یہی سوچا تھا میں ہی نمازوں میں تھوڑی سی میں دیر کر دیتی لیکن ابھی اس ٹائم بھی میں نے اپنے دل میں اہت کیا اور آج دوبارہ یہ عظم میرا پکتہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے میں نے آج کی کام کو کل پر نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے انشاءاللہ وہ آپ ایسا ہے کہ آپس میں بڈیز بنائیں جو ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے بھی رہیں کہ تمہارے آج کی یہ سارے ٹارگٹس پورے ہو گئے یعنی اپنے ٹارگٹس سیٹ کریں کہ اتنی میں نے تلاوت روز کرنی اتنے اذکار کرنے اتنی بک ریڈنگ کرنی ہے اتنے گھر کا کام کرنا ہے اتنا ہومورک یعنی سارے کام جو آپ کے کرنے کے ہیں ان کی ایک لسٹ بنی بھی ہو اور اپنے آپ کو خود محاسبہ کریں چیک کریں آپ سب لوگ اور پھر جو چیز نہ ہو تو ایک دوسرے سے اپنے ساتھی سے ڈسکس بھی کریں تاکہ وہ آپ کو ٹپس دیں کہ آپ کس طرح آگے بڑھیں میں یہاں پر اسطازہ ایک بات کہ ہمیں اپنے آپ کو مکتل پوزیٹیو باتیں بولنی چاہیے اور اپنے آپ کو جیسے پوش کرنا چاہیے تو میں نے اسطازہ ایک ریسرچ پڑی تھی اور مجھے بہت زیادہ اس سے اس طرح ہیلپ ہوئی جیسے اس میں اور نے کہا کہ ہمارے برین میں یہ کالیٹی ابلیٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ری گرو کر سکتے جیسے بعض دفع ہوتے ہمارے زہن میں کچھ سوچیں لیکن جب انسان اپنے آپ کو پوزیٹیو جملے بولنا شروع کر دے کہ میں یہ کر سکتی ہوں اور یہ ہو سکتا ہے اور پھر جیسے الحمدللہ مسلمان ہونے کی حسیت سے ہمیں ساتھ یہ بھی آٹ کر لینا چاہیے کہ اللہ آسانی کریں گے اللہ مدد کریں گے تو میں نے بہت اس میں جیسے خود بھی یہ چیز پریکٹس کی اور الحمدللہ اس سے فائدہ بھی بہت دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے سکیجول بنانے کی اور الحمدللہ ویسے تو بہت لوگ سکیجولز بناتے ہیں اور دن میں کرنے کی کام لکھتے ہیں لیکن اس میں جو بہت بہت دیس چیز تھی وہ یہ تھی کہ اپنے کاموں کو اچیف کرنے میں جو ڈسٹریکشن اور رکاوطیں ہیں وہ لکھیں اور اس سے استاذہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ ہلپ ہوئی کیونکہ بعض اگر ہمیں کام شروع کرتے ہیں اور پھر دیچ میں ایک دسٹریکشن آگی دوسری آگی تو ایک کورس میں ہم لوگوں نے جب یہ ایکٹیوٹی کرائی اور میں نے جب سٹوڈن سے کہا کہ اسے تین گھنٹے کا آپ نے سکیجول بنانے اور مجھے بتانے کہ پہلے تین گھنٹے میں کونسی دسٹریکشن تھی اور میں یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ ایٹی پرسنٹ سٹوڈن سے کہا کہ کون ہماری سب سے بہت دسٹریکشن تھی جس کے وجہ سے مثلا ہم ترجمانی یاد کر سکے ہم نے تجوید کا لیسن روائز کرنا تھا ہم وہ نہیں کر سکے ہمیں اور کام کرنے تھے تو پھر الحمدللہ یہ تھا کہ پہلے تو اپنی دسٹریکشن اور رکاوٹیں لکھیں جو اس کام میں آرہی ہے اور دوسرا یہ کہ پھر طریقے سوچیں کہ اس کو ہم نے کیسے اورکم کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر یہ ایک تو پوزیٹیو اپنے آپ کو ٹریگرز دینا اور دوسرا اپنے سکیجل بنا کے اس کو فالو کرنا تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ہمیں ہلپ کرتی ہے کہ لیزی نیس میں انسان اورکم کریں بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیران کسیرہ جی استاذا جی میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ایک جگہ کہیں پڑا تھا کسی کا کال تھا چھوٹا سا کسی نے کسی عالم سے پوچھا کہ سستی کا کیا علاج ہے تو انہوں نے کہ سستی کا علاج چستی ہے بات سے ہے کہ ہمیں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے ساتھ شعوری رسیئن کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم ایکٹیو ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ استاذا یہاں پہ آکے مجھے تھوڑا سا کمپیریزن کرنے کا موقع ملا کہ پاکستانی قوم اور یہ جو یہاں پہ جو ہے کومیونیٹی پاکستانی قوم جو ہے اس کا مستقبل اتنا سٹیک پہ ہے کیونکہ انہوں نے محنت کرنی چھوڑ دی ہے اور اب ہر جنہ سکلز والے بندے لیے جا رہے ہیں یو اے کی مثال ہمارے سامنے ہے مختلف اور جبوں سے بے پاکستانیوں کو بقاعدہ نکالا جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ محنت نہیں کرتے تو یہ ہماری قوم کی جو ہے سستی اور جو محنت نہ کرنے کی آدھت ہے لگشری میں رہنا کہلی میں اور آگے بھڑھنے کا جزبان ہونا یہ پہچان ہماری قوم کی بنتی چاہیے میرے توستن سے اتنی فکر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ میں جگہ دے اس سے آمین جی اک بات میرے زہن نے یاری تھی کہ بہت زیادہ سوچنا ابھی ہمیں بہت سارے کام اسے پیچھے کر دیتا ہے تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم جتنا سوچ رہے ہیں اس کے اتنا ہی کام بھی کر رہے ہیں تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے بلکل سازہ جی میں حضرت عمر کا ایک کال پڑی تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ جب بھی وہ کسی نوجوان کو دیکھتے تھے ان کو بڑا اچھا لگتا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بات کرنا لیکن جب ان کو یہ بتایا جاتا کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا تو وہ کہتے کہ ان کی نظروں سے فوراں گر جاتا اور وہ پھر بلکل اسے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ بندہ کوئی کام بھی نہیں کرتا تو سازہ دیکھیں سب سے اصل جو مشکل ہماری وہ ہے پروکرسٹینیشن کہ ہم کام کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا کل کر لیں گے پھر ڈیلے کرتے ہیں مزید اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو جب کام میں ہماری ڈیلینگ ٹیکٹکس آتی ہیں تو پھر وہ کام کی روح ختم ہو جاتی ہے تو سازہ جی بیس چیز یہ ہے کہ جب بھی کام کو آپ چستی سے جب کریں گے جب آپ ایکٹیو ہوں گے اور اس کام کو آپ اپنا پیشن بنائیں گے تو یہ تو چیز سازہ ہم نے ہسٹل میں سیکھی جب میں نے یہاں پر پیچ میں ایس اہ ہسٹل آئیت میں نے جب پورس کیا تو الحمدللہ جس طریقے سے ہمیں ایک روٹین کے ساتھ سب کام کروائے جاتے تھے صبح سے لے کر رات تک سازہ بیسے میرا لائف سٹائل بیسے بھی کافی ایکٹیو ہے لیکن جو میں نے وہاں سے سیکھا ٹائم مینجمنٹ سیکھی اور جو ہمیں پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ اتنے منٹ آپ کو صرف دیے جا رہے ہیں تیار ہونے کے اتنا ٹائم آپ کو صرف دیا جا رہے ہیں اس چیز کے لیے تو وہ شروع میں بڑا عجیب لگتا تھا کہ اتنی کم ٹائم میں کبھی کیسے ہو سکتا یہ کام لیکن استازہ آج اس کا ہم دیکھ رہے ہیں اس کے جو فروٹس ہیں وہ آج ہمیں پتا چل رہے ہیں کہ اس پریکٹس کا ایک سال کی الحمدللہ کتنے ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا الحمدللہ ایکٹیو لائف پہ ہم چلے گئے کس طرح سے جی استازہ بہت اہم ٹوپک ہے جس پہ بات ہو رہی ہے اور میں تو یہ ایک ایک سپیئینس رہت کرنا چاہنگی آپسا ہم دنیاوی معاملات میں بھی کرتے ہیں اور دین کے معاملات میں بہت ہے خاص طور پر اپنی صحت کے حوالے سے بھی جیسے میں پلان کری تھی کہ میں نے وک شروع کرنی ہے کیونکہ سارا دن بیٹھ کے کرنے والا کام ہوتا ہے وکر رہ جاتی ہے کچھ نہ کچھ اثر تو ٹھال بہی تھی اچھا کہ نہیں اچھا کر لوں گی کل کر لوں گی بہی بات آج نہیں کل یہ وصلہ ہے پھر ایک دن اپنے فادر کے پاس بیٹھے ہی تھی ان کو میں نے دیکھا یہ انسٹر ووک الوٹ انسٹر پہی ہے ان کو دیکھتے دیکھتے مجھے خیال ہے کہ میرے پاس کتنا کم وقت ہے اور اگلے دن بھی ہوا کہ میری بہت کلوز کلیگ ہے وہ اتنم بستر پہ بڑھ گی نا اتنی ایکٹیو لڑکی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ آج میں کروٹ بھی نہیں لے پا رہی تو میں سوچ رہی ہوں میری بوڈی کتنی قیمتی ہے تو میں نے اس دن ریلائز کیا کہ ہم سوچتے ہیں ہمارا بس بہت وقت ہے اچھا کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے وہاں سے مجھے خیال آیا کہ واقعی دنیا کے کاموں کے لیے تو یہ صحت یا دوسری چیزوں کی ہیلتی لیڈن کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہئے اور آخرت کے لیے یہ عجر کمانے میں تو ہمارے پاس نہیں وقت ہے ہی نہیں کیا پتہ اگلے دن نصیب ہے یعنی الحمدللہ یہ سٹارٹڈ اللہ مجھے اس کی استقامت دے تو میں تو بس یہ سمجھتی ہوں کہ ہر دن کو ایسا سمجھنا چاہئے کہ بس زندگی کا یہ پتہ نہیں آخری دن نہ ہو بلکہ میک سمم اس میں وہ ڈیٹس کر لیں کہ اللہ راضی ہو جائے انشاءاللہ میں برسوں کتاب التوحید کا لیکچر سن رہی تھی تو اس میں وہ بات یہی ہو رہی تھی بہت ہی اندہ لیکچر تھا کہ بعض دفعہ انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے اور پھر سست ہو جاتا ہے یعنی ارادہ بھی ہوتا ہے لیکن سستی چھا جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے تو اس پہ انہوں نے بہت ساری جو وجوہات بتائیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائیں کہ بعض دفعہ انسان کو جب کوئی نعمت ملی بھی ہوتی ہے یا کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا حق ویسے ادا نہیں کرتے جیسے ہونا چاہیے جیسے نماز ہی انہوں نے کہا کہ جوانی میں عویت ملی بھی ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتے دل نہیں چاہتا یا پڑھ لیتے ہیں پھر ایک عمر آتی ہے جب دل چاہتا ہے کہ سجدے کریں اس سے نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے انسان کے اندر کہ قدر کرنا نعمتوں کی اور پھر وقت کی اور اپنی جو فرائز ہیں ان کی اور باجبات میں سستی نہ کرنا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شاید سستی چل جاتی ہوگی جیسے دنیا کے کچھ کام ایسے ہیں لیکن باجبات میں سستی نہیں چل سکتی اور اسی پر انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کرنا